اس وقت ہم ستار ڈوک سے نیکالا فارسٹ اور اس کے بعد نیزہ گلی کے بلکل بیس کیمپ میں پہنچ چکے ہیں اس کے بعد ہم نیزہ گلی پہ پہنچیں گے اب یہ نیزہ گلی کے قریب جو فارسٹ ہے یہاں سے بلکل سامنے پیٹنٹھی کی چوٹی نظر آ رہی ہے اور بڑی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ پائن کے جہنے جنگلات ہیں پیٹنٹھی ٹاپ پیٹنٹھی کی جو چوٹی ہے اس کی ہائیٹ دس ہزار نو سو تیس فٹ ہے یہ باقی بلند ترین چوٹی ہے اور بلکل ہم نیزہ گلی کے قریب بھی پہنچ چکے ہیں نیزہ گلی پہنچنے والے ہیں کاری اختر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی حیمت کا مظاہرہ کیا اور یہاں پہ وہ ہم سے پہلے پہنچ چکے ہیں اس اگلی ٹاپ نظر آ رہے سامنے اور کازینہ کی چوٹیاں شمال میں کازینہ کی چوٹیاں بلکل بادوں سے ڈھکی ہوئی ہیں نظر نہیں آرہی ہیں ابھی پنجال مستان نشنل پارک اس وقت ہم پنجال مستان نشنل پارک میں پہنچ چکے ہیں در Pمکوں سے سے پھر مستان چکے ہوگی ہیں اس وقت essaًا نشنل پارک میں انشاء اللہ اپ کاراں چکے ہیں ان شایل ہم نے گھنک Matskin ش گاہ رہی ہے wiązتان بگمٹ سوبانچ چکے ہیں انشاء اللہ ہم نے کھا خلف دارک میں کر participar درہ پریو پارک میں ان کے ساتھ کٹ دیا جتاED جانتے ہیں اٹھنے والاک سکے ہیں ان پھر پر ساتھ کھا کرے ہیں اسلامباد نادر اپنی سے مشتاہ صاحب جائے ہیں وہ بھی ویڈیو کیا پیچڈ کر رہے ہیں اور ہم بڑی مشتوں سے ہم ساڑھے آٹھ ہزار ٹوٹ کی بلندی پر کھڑے ہیں اور انتہائی سوبر ساڑھے شہ وجہ نکلے تھے اور ابھی ہم تقرمی ساڑھے آٹھ وجہ یا نو وجہ کے قریب ہم یہاں پہنچ جو گئے ہیں نیزہ کلی پہنچ جو گئے ہیں یہ نیزہ کلی پہنچ جو گئے ہیں پنجال مستان اور گنگا چوٹی کا یہ علاقہ آزاد کشمیر کے خوبصورت ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہاں پہ گاؤں رتنی خواجہ اور کیلہ کی لوگوں کی دھوکیں وہ یہاں پہ دھرمیوں میں آتے ہیں یہاں پہ پہنچنے کے لیے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا بھی کیا ہے ایم ایپ میں باغ سے سیور کولا کوٹلا اور اس کے بعد جبڑ دنی سے ہوتے ہوئے یہاں پہ آپ پہنچتے ہیں اور باراستہ پنجال مستان آپ گنگا چوٹی ٹاپ تاپ پہنچ جاتے ہیں میں اس وقت پنجال مستان نیشنل پارک میں ہوں چونکہ میرے ویڈیو کیپچر کرنے والا کوئی نہیں ہے تو میرے ڈیول کیمرہ جو انہم آن کیا ہوا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے میرا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساڑھے نوزار فٹ کی بلندی پر اس وقت مجود ہیں نیزہ گلی مستان پنجال پنجال مستان نیشنل پارک اور انتائی خوبصورت منظرے سے ہوئی ہاں پہ اس علاقے میں اللہ قسم کی گھاس اگتی ہے جسے دیسی زبان میں ببری گھا جاتا ہے اور یہ ببری گھاس مانگوشی جو چکتے ہیں تو وہ صحت مند ہو جاتے ہیں اور یہ ببری گھاس اپنی مسال آپ ہے بلکل ایسے ہی جیسے سر کے بال اور ایسا میند چھپی ایسا میند حشون�ہ چھپی ایساñ ترز چھپی موسیقی اب یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ نیل امریلی آزاد کشمیر کے پہاڑ ہیں اور اس سے جو فرینڈ بے ہیں یہ مزفر آباد آزاد کشمیر کا علاقہ ہے پیچ ناسی اور اس کے علاوہ چودہ آزاد تین سو فیٹ بلند چوٹیاں گلیشیز کازینا گلیشیز ہیں یہ گلیشیز جو ہے یہ چوٹیاں جو ہیں یہ انڈین کنٹرول میں ہیں اور ان کی ہائیڈ چار آزاد تین سو میٹر ہے چودہ آزاد ایک سو سات فیٹ یہ دونی چوٹیاں انڈین کنٹرول میں ہیں انڈین کنٹرول میں ہیں اور بھرکل کنٹرول لائن پہ ہیں اور یہ شمسہ باری کا جو کی رہن جائی یہ نظر آ رہی ہے بھرکل شمسہ باری کا یہ جو پہاڑ ہے اس کے نیچے لیپا ویلی ہے موسیقی شمسہ باری رینج بلکل ہمارے سامنے ہیں اور یہ جو شمسہ باری ہے یہ بیسکلی انڈین کنٹرول میں ہیں انڈیا کے کنٹرول میں ہیں اور بلکل ان پہاڑوں کے نیچے جو وادی ہے وہ لیپا ویلی ہے اور لیپا ویلی آزاد شمیر بڑی خوبصورت باری ہے ابھی ہم بنجال کی طرف جا رہے ہیں مستان کی طرف جا رہے ہیں اور رستے میں ہیں بنجال ہم کراس کرتے ہیں اور یہ بنجال میں ہم جود ہیں اور بنجال کے بعد ابھی جا رہے ہیں مستان کی طرف جا رہے ہیں ستاری شو احساب ستاری شو احساب سوید نہ ہوگا بنجال مستان شروع ابھی اب مستان پہنچ چکے ہیں یہاں سے ابھی مستان سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے جتنا بھی علاقہ آپ نے دیکھا تو سپنجھ آتھا سامنے پیرکنٹی ہے سر ہم مستان میں داخل ہونے والے ہیں آپ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بلکل سامنے مستان ڈھوک ہے اور ابھی ہم مستان میں داخل ہونے والے ہیں نیچے جو گھر نظر آ رہے ہیں وہ مستان ڈھوک کے گھر ہیں بڑی خوبصورت جگہ آئیے اور تقریباً یہ نو آزار فور کی بندی پر اس وقت کھڑے ہیں ہمارے چینل کی ویڈیوز کو بھی کھا رہے ہیں وہ سامنے بہت دلش بیتی ہے بڑی پاڑوں کی بیک سائٹ پہ سرینیور کا علاقہ ہے کہ یہ مستان ڈھوک کے گھر نظر آ رہے ہیں نیکس ریڈیو میں انشاء اللہ آپ کو دیکھیں موسیقی